جی اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکت کرنے جا رہے ہیں کریمنالوجی کا چوتھا سے پانچپان لیکچر ہے تو آپ کو پلی لسٹ میں اور بھی ویڈیوز مل جائیں گی جو میں نے بنائی ہوئی ہیں تو یہ اس کو ہم سمجھیں گے یہ بیس نمبر کا ایک کوئیسٹن آتا ہے پیپر میں کریمنالوجی کے اور ویسے بھی پاک افیر کرنٹ افیر میں بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے اور ایسے بھی آتا ہے ٹررزم پہ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا جو نیو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کروں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں مزید آپ جب آرٹیکلز بغیر پڑھیں گے تو آپ خود بھی ایک اچھی جو ہے آپ تیاری کے ساتھ جا سکتے ہیں تو جی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹررزم یہ ابھی میں ان کا ایک ایک پینٹ آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ٹررزم کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی سویلین پہ کوئی حملہ کر دیتا ہے کوئی کوئی کسی سٹیٹ پہ حملہ کر دیتا ہے کوئی کسی دارے پہ حملہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے کوئی کسی غیر جنگ جو جو پر امن جماعت ہوتی ہے اس پہ حملہ کر دیتا ہے جیسے ابھی آج کل کی نیوز ہے کہ جو ہے سوات میں ملیٹینٹ دوبارہ جو ہے واپس آئے ہیں جو ٹی ٹی پی یہ دیشتگرد وغیرہ ہیں اور اس کے اور بھی کافی گروپس ہیں تو انہوں نے آگے جو امن کمیٹی کے چھے سے آٹھ ممبر سے ان کو بھی انہوں نے اڑا دیا ہے کالپرسوں گاڑی پہ ایک پلیس والا بھی تھا اس نے پلیس کا ملازن تو اس طرح سے جو ہے ایک غیر جنگ جو مین کے وہ لوگ ایک جس طرح بھی قطر ٹاک ہو رہی تھی تالبان کے ان کے درمیان امریکہ اور تالبان کے درمیان تو وہاں پہ بھی جو ان کے کمیٹی میں سے ان کو مروا دیا گیا تو یہ ایک سیاست پیچھے سے چاری ہوتی ہے اور ایک بہت بڑا گروہ بیٹا ہوتا ہے تو پہرحال دیشتگردی یہ ہے ٹرریزم کسی بھی چیز پہ کسی ادارے پہ کسی پہ بھی حملہ کر دینا آہ قانون کے قانون سے باہر ہٹ کے قانون سے ہٹ کے جو ہے کس چیز پہ حملہ کر دینا کس چیز کو کس چیز پہ ویلنس کر دینا کہیں تباہی مچا دینا تو وہ جو دیشتگردی کے زمرے میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ریڈیکلزم کیا ہوتا ہے بنات رستی ٹھیک ہے یہ جو میں نے بات کی ٹھیک ہے یہ ایکسٹیمیسٹ جو گروپ ہوتے ہیں جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں کچھ ان کو چیز کرنے کے لیے پھر وہ یہ چیزیں انگیج کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے کرتے ہیں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں جو کراچی بلوچ لیبریشن کی طرف سے ابھی حملہ ہوا تھا چینیز پہ تو ایک پروپر جو ہے اب دیکھیں جب بھی وہ آئے گا یا کوئی بھی دیشتگرد ہوگا اس کو فسلیٹیٹ کیا جائے گا اس کو ریایت دی جائے گی اس کو راستے میں کھانا پینا سارا کچھ چیزیں اس کو رینج کروانا تو یہ چیزیں جو ہے پیچھے سے ایک پورا سسٹم چار رہا ہوتا ہے اور وہ اسے انگیج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے ہے ٹھیک ہے بنیاد پرستی اس کو کچھ مینڈ اس کا اس طرح بنایا جاتا ہے برین واشنگ کی جاتی ہے اس کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آجیں ہم وار آن ٹیرر کیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹرم جو ہے نا یہ فسلی جو یوز ہوئی تھی جب نائن لیون کا واقعہ ہوا نا اس کے بعد سے یہ امریکہ نے کہا جی ہو کے اب ہم گھس رہے ہیں دنیا میں ٹھیک ہے جہاں جہاں میں لگے گا کہ کچھ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے ہم وہاں اپنے ڈرون بھیجیں گے ہم میں فوج بھیجیں گے کوئی بھی ہمیں نہیں روپ سکتا ٹھیک ہے تو یہ میں نے منشن بھی کر دیا ہے مزید میں بھی آپ کو ڈرا کر کے اگر دکھاؤں ٹھیک ہے تو جی یہ اوکے ہو گیا یہ نائن الیون کے بعد وار آن ٹیرر کی یہ ٹرم یوز ہوئی ہے ویسے ہو یہ ایک قسم ہے ٹرروریزم اسی چیز میں آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی میں نے نیچے چیزیں اپنی طرف سے یہ القیدہ جو ہے اس میں میڈ کی ہیں اور بھی کافی گروپس ہیں اور عراق میں بھی جو ہے کافی چاہ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے شیعہ سونی کنفلیکٹ میں بھی پھر اس طرح کی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں اور پھر دہشتگردی ہو رہی ہے اور فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے پیچھے سے ساری ٹھیک ہے اس کے بعد اگر دیکھیں اس دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے کون سی جو ہے ہم پہ لاغو ہوتی ہیں تو یا دنیا پہ کون سی لاغو ہوتی ہیں پاکستان پہ کیا لاغو ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز ہے اس کی میں ٹائف بھی آپ کو بتاؤں گا بھی انٹرو یہ ہے یہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وارن ٹیرر نائن الیون کے بعد سٹارٹ ہوئی دیشتگردی کا آپ کو پتا ہے کہ یہی ہے کسی پہ بھی بیلنس کر دینا کسی دارے پہ یا کسی بھی جو ہے ایک پرامن جماعت پہ حملہ کر دینا تو یہ دیشتگردی میں آتا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ قانون جو ہے وہ پھر کروائی کرتا ہے تو اس کی ٹائف بھی ہیں اور ایکزمپلز میں نے آپ کو پہلے جو ہے ابھی میں دکھاتا بھی ہوئی اور یہ نائن الیون کا واقعہ سب سے اس کی بڑی مثال تو وہی ہیں نا اس سے بڑا انسیڈنٹ تو دنیا جو ہے سب سے بڑا انسیڈنٹ اسے ہی مانتی ہے یہ دیشتگردی کا جو ہوا تھا جو تین جو ہے جو ہائی جیک ہوئے تھے جہاز اور پھر جا کے انہوں نے پینٹا گون سے ٹکرا دیا اور جو کہتے ہیں کہ میں ڈاکمنٹری دیکھ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ جب اس کو اندازہ ہوا نا کہ ان کو پتا چلا کہ ہمارے سی آئی اے کو کہ ہمارے جہاز جو ہے نا ہائی جیک ہو گئے ہیں تو ان لوگوں نے پھر ایسے کہا کہ پورے امریکہ میں اتنا فلائٹ سورتی ہیں نا تو وہ میں ایک ڈاکمنٹری دیکھ رہا تھا مجھے بڑا لگ رہا تھا کہ امریکہ میں اتنا فلائٹ سورتی ہیں کیونکہ وہ انہوں نے چھوٹے سے ایک شہر سے اڑ کے دوسرے شہر میں بھی جانا اور وہ فلائٹ پہ جاتے ہیں ایسا ہے ان کے پاس تو کہتے ہیں کہ جو ان کا ایک فوجی تھا ان کی میں جو ہے اس کا بیان میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا اس نے کہا ہے میں اس ٹائم کور کر رہا تھا جو نائن لائن کا واقعہ اس ٹائم ہوا تھا وہ کہتا ہے جب ادھر کنٹرول روم سے کہا گیا کہ تمام ایروپلین جو ہیں جو بھی اوپر ایئر میں ہیں سارے نیچے اترے کیونکہ پتہ نہیں چاہ رہا تھا کہ کون سا جہاز آئی جے کو ہے تو ایک ایک خوف کا جو ہے آلام تھا تو اس ٹائم پہ اس نے جو ان کا آرمی کا بڑا تھا سی آئی اے کا تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے کنٹرول روم جا کے سنبھالا ائر فورس کا تو میں نے جو ہے اوپر سے ان کو کہا جو ان کی آئرٹیز ہیں جیسے ہماری پی آئی ہے تو دنیا کی جو ہے جو بھی پاکستان کی یا جو بھی اوپر سے فلائٹس چار رہی تھی سب کو ان نے کہا کہ جو بھی امریکہ کے اوپر سے گزر رہی ہیں ساری ابھی ابھی جہاں جہاں ان کو نیچے جو ہے ائرپورٹ نزدیک نظر آ رہا ہے فوراں اتر ہیں فوراں اتر ہیں تو اسی ٹائم کہتے ہیں کہ وہ جو فوجی تھا نا وہ دیکھ رہا تھا لیکٹاپ کی سکرین پہ تو وہ کہتا ہے ایسے ریڈار پہ پتہ چار رہا تھا جیسے چھوٹے چھوٹے ستارے زمین پہ اتر رہے ہوں اتنا امریکہ میں میں جہاز اڑتے ہیں تو سزا میں دو تین جہاز تھے وہیں ہیجیک تھے کیونکہ باقی ان کا تو کنٹرول روم سے رابطہ تھا تو اس کا رابطہ نہیں تھا ان کا تو پھر ایک جہاز یہ بھی تھا کہ ان کا یہ کہتے ہیں دو تیزر تک رائے تھے ایک اور جو تھا بی بی سی کی میں نے سائیڈ پہ دے گا اس کا ٹارگٹ تھا ان کا پریزیڈنٹ اور وہ اسی طرف جو ہے جا رہا تھا ان کو یرگمال بنا کے لیکن امریکہ نے اپنا جو ہے جنگی جہاز بھیج کے اسی تیارے کو خود لوگوں سے بھرا ہوا تیارہ ان کو جو ہے امریکہ نے خود ہی اپنا تباہ کرنا پڑا کیونکہ جو ہے ایک بہت بڑی تباہ ہوتی ہے اور ایک انسائٹ بھی ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا پریزیڈنٹ یہ لوگ یہ جو بڑے سیاست دان یہ جو بڑے وہ ہوتے ہیں نا بیروکریٹ یا یہ جو چیزیں بڑی ہوتی ہیں سیاست دان یا بہت بڑے اتھارٹیز یہ ان لوگوں کے لئے پچاس سو بندیں مروانہ یا ان کے لئے دھما کے کروا دینا کوئی بڑی بواہ نہیں ہوتی تو انہوں نے پھر جو ہے اپنے پریزیڈنٹ کو بتانے کے لیے بچانے کے لیے اپنا جہاز ہی جا کے اڑا دیا تو اوپر سے دو جہاز ادھر سے ہوئے تھے تباہ اور پھر دنیا میں آپ کو پتا ہے اس کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہ پھر جو ہے ابھی کوئی امریکہ جائے پہلے تو جا نہیں سکتا بہت مشکل ہوتا ہے ویزا بغیرہ بھی تو جائے بھی تو بہت پیسے لگتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ابھی آپ سبا کمر کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا آپ کی تلاشی کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ننگا کر دیتے ہیں مین کے آپ کی کیونکہ انہیں الزام ادھر ہی لگائے تھے کہ افغانستان پاکستان صحیح لنکس جڑے ہیں تو صاحب زہرہ ان کو غصہ ہے کہ ان کے ملک میں اتنی بڑی تباہی ہوئی تو ادھر بھی تو ایسے ہوتا رہا ہے جیسے اب یوکرین میں ہو رہا ہے تو جب افغانستان میں ہو رہا تھا تو یورپین کنٹریز نہیں بور رہے تھے جب ان کے ساتھ اپنا ہو رہا ہے تو اب یہ پھر بور رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے مسئول بچے مار رہے ہیں جب افغانستان میں ایسا تھا تو پاکستان تو افغانستان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے یہ میں ابھی آپ کو یہ بات سمجھاتا بھی ہوں ان کو بھی چاہیے کہ اپس میں جو ہے ایران سعودی اربیہ جو شیعہ سونی کنفلیکٹ سٹارٹ کروایا ہوا ہے پیچھے سے فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ پوزیٹیو رول ادا کریں سیریہ میں جو ہو رہا ہے ایران میں فلسطین میں شیعہ سونی کنفلیکٹ سٹارٹ کروا دیا ہے تو یہ بھی جو ہے اور پراکسی دوار آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بڑے کنٹریز کے درمیان امریکہ اور ان کے درمیان چاری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یا اور کنٹریز کے درمیان بھی ہو سکتی ہے اور امیگریشن ٹرین ٹھیک ہے تو یہ بھی لوگ جو ادھر ادھر سے جاتے ہیں پھر وہ دہشتگردی میں انوال ہوتے ہیں جب جیسے اب افغانستان سے میں اسلامباد میں ابھی تھا تو افغانستان سے اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی جو ہے ویسے چیک انڈ بیلنس تو ہے میں نے اسے پوچھا ایک دوست تھا میرا وہاں آفغانی تو اس نے مجھے بتایا کہ واقعی جو ہے ابھی ہمیں بتا کے جانا پڑتا ہے ہم کہاں رہ رہے ہیں ایک تھانے پر چیک انڈ بیلنس رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ پتا ہونا چاہیے کون ہے کوئی جیسے گردی چیز اس میں انوال تو نہیں ہے تو کیونکہ یہ ملک کی سکوٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کیونکہ اب دیکھیں یہ جب ریشیا بھی افغانستان میں انٹر ہوا تھا نا تو پاکستان کا یہی موقف تھا کہ جو بھی میرے بھائی کے گھر میں بھی گھسے گا نا وہ ہے میرا بھائی تو ایسے سمجھ لے کہ وہ ہمارے گھر میں گھسا ہے تو اس پاکستان نے پھر ادھر سے ہی ان کو جو ہے تھوڑا سا ایک یہ بھی دار ہوتا ہے نا کہ آپ کے دوبارہ امریکہ اگر افغانستان میں گھس گیا تو پاکستان میں بھی گھس سکتا ہے کیونکہ یہ نزدیک ہو جاتا ہے پھر یہ بھی تھوڑا سے ملک کو ہوتے ہیں تو یہ جو ہے ایک اچھی سٹیٹ جو ہوتی ہے کسی کا کونٹر کرنے کے لیے بھی گھو رہے اپنے ملکوں میں رہو ہم کدھر کیوں آ رہی ہو تم لوگ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے ویسے تو دیکھا جائے تو پاکستان نے اچھا جواب دیا تھا ان کو ریشیا کو اور امریکہ کو ابھی یہ پھر سو جو پندرہ آگاست کو سولانگاست کو پھر ہی ابھی دوہزار اکس میں امریکہ بھاگ آئے در سے دن دبا گئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کی کیا ہیں ٹھیک ہے میں نے اوپر مینشن کیا ٹائپس مینشن کیا کازیز بھی میں در لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کازیز بھی اگر میں در لکھ دوں تو یہ یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو کازیز اس کی کازیز کیا ہے ٹررزم کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے پہلی تو میں آپ کو بتاؤں کہ یار دیکھو بے روزگاری انیمپلائیمنٹ اور یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے کسی کے ساتھ کسی کا بھائی قتل ہو جاتا ہے اس کو پھر انصاف نہیں ملتا وہ بھی پھر بنوکھیں اٹھا لیتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں آپ جیسے پتھان لوگ ہوتے ہیں اب کہتے ہیں نا دیکھیں جو موسٹی اور لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ پھر بھی کمپرومیز کر لیتے ہیں لیکن پتھان لوگ اپنی ویلیوز کے لیے کسی کی بھی بات نہیں سنتے اور وہ اپنی ویلیوز کے لیے لڑتے ہیں اور اگر جہیں ایک اس کی مثال یہ بھی ہے کہ اگر افغان اگر یہ پتھان لوگ کی کوئی لڑکی بھی چھیڑ لینا تو وہ اس کو مار کے لازمی آتے ہیں واپس ٹھیک ہے تو یہ ہو نہیں سکتا وہ غیرت کے نام پہ اس پیز پہ میں بہت ہونر کیلنگ پہ وہ کرتے ہیں اور لیکن جو ہے کچھ اور ایریاز میں ایسے ہوتا ہے کہ پھر صلح کر لیتے ہیں پیسے شیسے لے کے یا اس طرح کے بھی لوگ ملتے ہیں لیکن پتھان ویلیوز کے لیے لڑتے ہیں اسی وجہ سے وہ افغانستان میں کمیاب ہے اور افغانستان ایک ایسی اس کی جیوگرافی کا لوکیشن ہے کہ وہاں پہ کبھی بھی امن نہیں ہو سکتا کوئی کہے کہ وہاں پہ امن ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا پہلی ریزن یہی ہے کہ ادھر پتہ نہیں ہے یار پہاڑ پہ کون رہ رہا ہے اوپر پہاڑ ہے اکھانا بدوشی ہے کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے اگر میں جیسے میں فورڈ میں وہ ابھی جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں اس کو سکتا ہوں کہ یار یہاں پہ بھی دیکھیں کبیلی لوگ ہوتے ہیں نہیں پتا ہوتا جی کون ہے پہاڑوں پہ تو کسی کی زمین نہیں ہے جو بھی رہنا چاہے تو لوگ جا کے کیمپ لگا دیتے ہیں اپنا تو افغانستان میں ٹوٹلی ایسے ہے اور کہتے ہیں کہ افغانستان میں کبھی بھی امن نہیں ہو سکتا جو بڑے بڑے تھنک ٹیکر ہے ان کا یہی کہنا ہے تو بیرحل ہو جائے اگر حالات اچھے ہو جائے تو اچھا ہے تو واقعی جو ہے اچھا پولیٹیکل قاضی بھی ہوتی ہے پولیٹیکل انسٹیویلٹی ہوتی ہے پولیٹیکل اب جیسے موڈی موڈی کو دیکھ لو سب سے بڑا فاشیسٹ ہے وہ اس نے اس نے دیکھا جب کہ کرپشن اس کے اوپر کیسز بن رہے ہیں ریفل ڈیل اور اس طرح کا ایک کیس تا اس کے اوپر اور بھی تھے تو وہ اس نے دیکھا کہ جانی میں جب جیل میں جانے لگاؤں میری جو ہے کرسی خطرے میں آ رہی ہے اس نے کیا پاکستان میں جو ہے جہاد ہوئی وہ بیجے جی ہم نے اس کو مار دیا ہے ایدھر طالبان تھے ایدھر دہشتگرد تھے ٹھیک ہے تو جو بھی اس نے کیا پھر پاکستان نے کونٹر سے ٹرائک کی پھر آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ جو ہوا تو یہی چیز ہے کہ یہ وہ جو ہندو ادھر ایکسٹیمیسٹ بی جی پی ہے وہ کہتا ہے جانی یہ پاکستان دشمن ہے اس کو تھوک کے رکھ لیکن اس کو تو یہ نہیں پتا کہ مرد مومن مرد ہے ٹھوک کے رکھ ٹھوک کے رکھ تو وہ بھی اگلا جواب دے گا اور بہترین جواب دے گا پھر آپ نے اس ان کا پیلٹ پکڑا تو وہ بھی ایک بہت دلچسپتہ ہماری بریو سولجرز کی وجہ سے تھا تو یہ بھی چیز آپ کوٹ کریں کہ پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہوتی ہے یہ جو لیٹ ہوتے ہیں فاشسٹ یہ اپنے انٹرسٹ کو پکڑنے کے لیے یہ پھر بنے مروا دیتے ہیں یا پھر اس طرح کے پنگے جو ہے شروع کروا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جی مودین توجہ ہٹا دیا اب اسی طرح کچھ لوگ اس طرح بھی کہہ رہے ہیں کہ سلاب کے بارے میں بھی اس طرح پہرحل یہ تو ایک مصیبت ہے کہ توجہ کروانے کے لیے کچھ بھی جو ہے پولٹیشن کروا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک پولٹیکل انسٹیبیلٹی اس وجہ سے ہوتی ہے اور پھر لوگوں کا غصہ ہاتا ہے یا جو لوگ ہوتے ہیں جن کا نقصان ہوا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک چیز فیکٹر ہے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے پوزٹیو سے کسی کا نام منشن نہیں کرنا سیاستدان کا یا کسی کا بھی تو سی ایسے میں یہ چیز بڑی دیکھتے ہیں آپ کو بیروکریٹ بنانے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے انہی کی مشینری کو جو آگے کنٹینو کرنا ہے تو یہ چیزیں بھی خیا رکھ رہی ہیں اس کے بعد لائن فورسمنٹ لیکنگ یہ بھی ہے کہ نا دیکھیں قانون ہے تو بڑے لوگوں کے لیے وہ چھوٹ جاتے ہیں جو غریب ہوتا ہے بیچارہ اسی پر سارے پرچے ڈال دو بس تو یہ ایک بھی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ پھر دہست کر دیوئے انوال ہوتے ہیں ان کو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں فنڈنگ دیتے ہیں کہتے ہیں جانے جا پھٹا دے تو پھر وہ اس طرح کی چیزوں میں انوال ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس فیکٹر کی وجہ سے بھی کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے اور پھر وہ انجزوں میں بدلہ لینے کے لیے بھی چلا جاتا ہے اوکے اور ریلیجیس کازیز کیا ہے یہ میں نے آپ کو پولٹیکل بتا دی ریلیجیس کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان ٹالیرینس آپ کو پتا ہے ایکسٹیمیس جو ہوتے ہیں یا جس طرح برین واشنگ کی جاتی ہے کافر وغیرہ اور اس طرح کے لیبل لگا کے لوگوں کو بڑھ گیا جاتا ہے اور پھر اس طرح لڑایا جاتا ہے اور یہ ریلیجیس کازیز میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان کی برینسٹارمنگ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ یعنی یہ بندہ کافر ہے ہم مسلمان ہیں یہ بھی چیزیں پھر ہوتی ہیں انجسٹس آن پیک ٹھیک ہے یہ بھی میں نے لکھا تھا ایک پوائنٹ اس کے بعد اچھا اگر ایکسٹرنل کازیز کیا ہے اس کی دیکھیں یار ایک واقعہ ہوتا ہے نا پوری دنیا پر اثر ہوتا ہے پوری دنیا اس پر ریاکشن دیتی ہے اب دیکھیں پاکستان میں ہے لیکن کلائیمیٹ چینج کا عشوار ہے پوری دنیا کو آ رہا ہے سیم اسی طرح دوسری مثال کہ وار وار ان ٹیرر ہوا نائن لیون کا واقعہ جہاں بھی یہ ترم آ جائے نا تو سمجھ جانا کہ جانی بات اسی طرف کر رہا ہے اوکے تو آپ اب دیکھیں اس چیز کو جہی چیز ہے نا کہ اب نائن لیون کا واقعہ ہوا پوری دنیا کا سٹرکچر بدل گیا اس نے جانی اس طرح جیسے ایٹم بام انہوں نے پھینکا تھا ان پر پہلی دیشتگردی تو انہوں نہ کی دینا امریکہ نے چیک کرنا چاہ رہے تھے تو جو بھی تھا اور انہوں جو کیا تھا اس کے بعد سے ہی دیشتگردی جو ہے پھر انہوں نے تنظیمیں بنا دی وہ بھی دیکھیں کوئی ہمیں ہمیں فیدہ نہیں ہوا افغانستان کو فیدہ نہیں ہوا پاکستان اسیا مالدی کسی بھی اسیا میں ریجن میں کسی کو فیدہ نہیں ہوا تھا فیدہ کس کو ہوا ہے فیدہ ہوا ہے یورپین کنٹریز کو انہوں نے اپنی انگیرمنٹ کی ہے ایک ہی کرنسی بنائی ہے سارا کچھ جو ہے وہ لوگ مزے میں ہیں اور یو این بی تو انہی کے لئے کام کرتی ہے اور جو ادارے ہیں باقی کشمیر ایشو بھی سالو نہیں ہو رہا تو ایک براللی جو ہے آپ کے پاس پہنڈز ہوتے ہیں آپ ان کو بھی مینشن کوٹ کرتے جائیں کیونکہ کشمیر ایشو فلسطین کیوں نہیں سالو ہو رہا کیونکہ یونیٹی نیشن امریکہ کی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو چاہتے ہیں کہ کوئی پنگا ہو ان کے سر میں درد رہے تھوڑا بہت لگے رہے ہیں یہ اس چیز پہ تو بس اس طرح ہی ہوتا ہے اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے باقی پولٹیکل لیول پہ بھی اس طرح ہوتا ہے لوگوں کی توجہ و ڈیویٹ کروانے کے لیے تو یہ چیزیں کی جاتی ہیں تو ایکسٹرنل کازے یہی تھی ٹھیک ہے سویتوائر والا یہی جو ہے یہ ریشیا جو انٹر ہوا تھا افغانستان میں پھر ادھر سے بھی یہ چیزیں بھی تھی انگریز آگئے ہیں ہمارے ملکوں میں ادھر سے لوگوں پھر بلائیا گیا تھا چلو بھی لڑو کہتے ہیں جن کا کوئی باپ نہیں ہوتا نا وہ اپنے باپ خود ہوتے ہیں تو پھر جب جو ہے کوئی اس طرح کا پھر یہ جہدین گئے تھے یا اس طرح کی تو وہ پھر لڑے تھے اور جو ہے امریکہ نے پہلے خود سپورٹ کیا تھا پھر تو جب ان نے پوچھا کہ ہمارا باپ کہاں ہے تو پھر بتا نہیں سکے اور جو ہے اس طرح پھر وہ انہی کے خلاف پھر دوبارہ ہو گئے ٹھیک ہے تو رائز آف دیش جو ہے یہ جو گرتنے اڑاتے ہیں لامہ سے یہ تو یہ بھی ایک جو ہے یہ تنظیم ہے ان کو بھی آپ کوٹ کر سکتے ہو ٹائپس آف ٹیرریزم کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائپس کیا آ جاتے ہیں دیشتگردی کی ٹائپس کیا ہیں سیویل ڈس آرڈر ٹیک ہے پولٹیکل ٹیرریزم نان پولٹیکل ٹرریزم افیشل اسٹیٹ ٹرریزم کسی اسٹیٹ پہ حملہ کر دینا یہ بھی دیشتگردی ہے ٹھیک ہے کسی پولٹیکل ارگنیزیشن کے جلسے میں دھماکہ کروا دو ٹھیک ہے کسی پولٹیشن کا بیٹا اٹھوالو ٹھیک ہے جس طرح یہ جو سلزہ گلانی کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا تو یہ بھی ایشی ٹیز میں آپ کوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سیم ہی ہے اس کے بعد انسیڈنس کون سے ہوئے ٹھیک ہے یہ میں نے اب آپ کو پوائنٹ سمجھا دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو سلو کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں جو چیز میسنگ ہو گی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایمپلنگیشن ڈان وارڈ یہی ہے کہ ایف ایٹی ہے بنی ہوئی ہے وہ آپ کہتی ہے پاکستان پہ جانی تو تب تک گریل ایسٹ میں ہے جب تک ہم ہمارے اوپر نظر ہے ادھر ادھر پیسے سینڈ نہیں کرنا ہے بس اس کو جو ہے پاکستان کو آپ پرانا یار تو یاد آتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ بھئی ایسے نہیں کرنا ٹھیک ہے چینہ کے ساتھ پرانا یاری ختم کرو اور ہمارے سال لگاؤ تو یہ بھی ایک سیاست چاہ رہی ہوتی ہے ٹوٹلی چینہ انڈیا آپ کو پتا ہے چینہ امریکہ کے آپس میں پھر پنگے بازی چاہ رہی ہے تو وہ پھر اس طرح کے ان کی انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کی ایک پوری گیم ہوتی ہے چینہ اپنی فورن پلیس ان کی ایسی ہے کہ وہ جو بھی چیز بنا لیتے ہیں نا پلان تو اس پر عمل کرتے ہیں چاہے دنیا ادھر کوئی ادھر ہو جائے ٹھیک ہے ہیرو شاہ ہیرو شاہ یہ میں نے وہیں آپ کو بتا دیا یہ سب سے بڑا واقعہ ہوا تھا جو آہ لیٹل گوائے اور فیڈ گوائے دو ایٹم ام تھے چھے اگست آٹھ اگست کو پھینکے گئے تھے انہیں سب پر انتالی میں لکھ دیتا ہوں چھے اگست کو ٹھیک ہے اور ایک تین دن بعد ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پھینکے گئے تھے اور یہ نو اگست کو بھی انہوں پھینکا تھا تو وہ بھی آپ کے سامنے واقعہ ہے آپ اس بھی ڈکمنٹریز دیکھ لیں ورڈ ٹریڈ سنٹر جی وہیں نائن الیون کا واقعہ ہوا تھا ممبائی اٹیک جو ہوا تھا دوہزار آٹھ میں ممبائی اٹیک ہوا تھا دوہزار آٹھ میں ٹھیک ہے یہ توڑا سا میں دیکھ دیتا ہوں دوہزار آٹھ میں اب آپ نے یہ بھی کوڈ کر دینا ہے جی ٹھیک ہے اس کے بعد سری لنکان ٹیم پہ جو اٹیک ہوا تھا ادھر سری لہور میں آئی ہوئی تھی کلمان چوک پہ وہاں پہ اس پہ اٹیک ہوا تھا ای پی ایس کا واقعہ آپ دیکھ لیں جہاں ہمارے جو ہے آرمی کے ہمارے جو سویلینز کے بھی بچے تھے اس میں آرمی پبلک سکول میں تو ان پہ جو اٹیک ہوا تھا اور بچوں کو شہید کیا گیا تھا وہ بھی ایک جو بہت بڑا واقعہ گا جس نے ہماری آنکھیں کھولی تھی پھر ہم گئے تھے اس طرف کے اب ہم نے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے اب نے ہاں پھر ہم نے سوات اپریشن سٹارٹ کیا اور اس طرح پھر جو ہے ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنائے ٹھیک ہے تو یہ ایک چیزیں ہیں اور انسٹویشن آف کاؤنٹری وہ اب ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ صاحب ذہرہ جب قدر کرتی ہوگی اس کے لیے میٹنگز ہوں گے اس کے بعد اوپر قانون بنے گا اور جو ہے فوجی عدالتیں بنائی گئی بعد میں ابھی جو ہوئے ہیں تو یہ ایک چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں جو بھی قانون تھے ہیں دہشتگردی کو اوپر جو ہے ملٹری کوٹس ہیں نیٹو کام کر رہی ہے بھئی امریکہ کہتا ہے اب ملک پہ کوئی حملہ کرے گا تو پچاس ملک اور لڑیں گے اب یہ رشب پیوٹن کیوں اس پہ حملہ کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے یہ جانی جب یہ لوگ پچاس ملک ادھر آ کے بیٹھیں گے یوکرین میں یوکرین جو میرا ایک ہمسایہ ہے بھائی ہے چھوٹا ملک ہے وہ ان کا بچہ ہے بلکہ رشیہ کا تو وہ اس کے گھر میں بیٹھیں گے اس کو بھڑکائیں گے کہ جانی یہ جو تیرا بڑا آدمی ہے رشیہ کیونکہ وہ دشمن ہے امریکہ کا اور وہ امریکہ کے سپورٹ رہے ہیں تو وہ کہے گا جانی اس کو کانٹر کرو تو وہ امریکہ جب انچاس ملکوں کی فوج لے کر آئے گا تو وہ اس پہ چڑھائی کر سکتا ہے اس کو ڈر رہا ہے کیونکہ امریکہ بہت دور ہے امریکہ کو چاہیے سہارا کوئی ایسا بندہ چاہیے جانے جو اسے پناہ دے جو اس کی ارمی کو انگیجمنٹ دے اس کو جو ہے اس کے ائرپورٹ بنے جیسے ہمارے جو ہے ملک میں بھی اب یو ٹو کا واقعہ سٹارٹ لکھئے گا تو وہ بھی آپ کو سمجھ لگ جائے گی تو وہ جو ہوا تھا امریکہ مانگے تھے تو وہ چیزیں بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے ہم نے پھر اپریشن سٹارٹ کیے آپریشن ڈیمنشن اور یہ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں نیٹو یہ کرتا ہے بھی نیٹو سختیاں کر رہا ہے ایف ای ٹی ایف پبندیہ لگاتا ہے فنڈنگ پہ ٹھیک ہے آپریشن رہ راست ہو گیا اس کے بعد آپریشن رہ نجات ہو گیا ضرب عذاب ہو گیا یہ ہوا تھا دوہزار چودہ میں آج تھیں یا یہ والا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہم دوہزار چودہ سترہ اس طرح گئے ہیں مجھے اب تھوڑا بھولا ہوا ہے تو اس کو میں نے پڑھا تھا اچھا اس کے بعد آپ نے یہی منشن کر دینا ہے ضرور نہیں آپ ڈیلیٹی منشن کر دیں ویسے فیکٹ ہوں تو اچھی بات ہے اس کے بعد یہ میں نے جو ہے میر ٹو سٹاپ ٹررزم اس کے سلوشن میں نے لکھے ہیں جیسے میں نے یہ کورس آر لائن میں اب کرنے جا رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ میں کچھ بتاتا ہوں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کچھ میں اپنی طرف سے بھی ابھی آپ کو کوٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے بھی یہ نوٹس میرے ابھی کچھ ٹیم پہلے کہیں تو میں نے ابھی اس میں نیو چیزیں ابھی جو میرے مینڈ میں ہیں ٹھیک ہے میرے اس ٹو سٹاپ ٹررزم آپ بھی جب اتنا زیادہ پڑھیں گے تو آپ کے بھی مینڈ اوپن ہوتا جائے گا ٹھیک ہے فرمیشن آب ملٹری کورس بناو جی ان کو ٹرائل کرو سپیڈی ٹرائل ہو یہ بھی لکھ دو آپ سپیڈی ٹرائل یہ ان کو سزائیں ہوتی نہیں ہے پھر یہ دیشتگر جو ہوتا ہے اگر پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح فسیلیٹیٹر جو ہوتا ہے اس کو تو وہ اس کو سزا ہوتی نہیں ہے پھر وہ نکل آتے ہیں پیسے دے کے اور یہ چیز ضروری ہے لگسلیشن ضروری ہے پولیس ٹپارڈ میں بھی ہیلی ڈیپ ریفائیڈ لوگوں کو بیٹھانا چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں کو جو ہے اچھی طرح کریں اور ان کے اوپر کروائی کریں یہ چیز اور پولیس میں ریفارم کرنی چاہیے ان کو اچھی گاڑیاں دینی چاہیے پولیس میں جو ہے آپ کو جیسے گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پولیس آرمی میں اب دیکھیں جیسے ہماری پاک آرمی کیا بھی گاڑی ہیں دیکھیں یار دیکھو ڈالا ہے اس میں جب جاتے ہیں بلوچستان کی اطراف آگے نیچے اپنے ویڈیو دیکھوں گی وہ بیلے والے یا جو ٹرریسٹ آرگنیزیشن یہ بھی کام کر رہی ہیں وہ ان کے اوپر حملہ کرتی ہیں نان سٹیٹ ایک سٹیٹ ایکٹرز جو گروپس ہیں تو اب وہ تو بیچارہ آرمی والا ہمارا جا رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا اس کو گھاڑی اچھی دینی چاہیے تاکہ وہ تو نیچے سے سرانگ پڑتی ہے ان کی گاڑی اوڑ جاتی ہے تو یہ بھی ہماری آرمی کو چاہیے ابھی بھی میں نے ٹوٹر پر فوٹو دیکھ رہا تھا تو اچھی چیز ہے کہ آرمی ان کو گاڑیں اچھی پروائیڈ کریں جو جن پر بلٹ پروف ہونی چاہیے جو بھی آپ بلوچستان میں بھیجیں کیونکہ آپ وہاں پر ہلا ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ اس طرح کرنا بڑے گا ٹھیک ہے ہمیں اچھا نہیں سمجھتے اور ان کو ویسے بھی نہیں یہ ملک میں رہنا چاہیے ان کے آپ بھیو دیکھیں تو یہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں پھر بھی پاکستان بہت اچھا ان کے ساتھ بھیو کرتا ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے دیکھا ہے افغانستانی میں جو لوگ ہیں وہ ان کو تھوڑا انڈیا کی طرف جو کاؤ زیادہ ہے میرے گوست آبی میرے طرح اسلام آپ نے جاپ کرتا تھا تو وہ بھی ہیدر آباد انڈیا سے پڑھا ہوا تو اس کے بھی تھوڑ سے بھی اس تھے کہ یار اس طرح کی لیکن وہ رہے پاکستان میں رہا ہے لیکن وہ پاکستان کی ایک تریفت کرتا ہے یار اس جیسا ملک نہیں ہے اسلام اسلامی ویلیوز ہیں یہاں پہ آپ مطلب آپ کو ازادی ہے شیعہ سولانگان فلیک تو چلتا رہتا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ جو ان کو شرکے بنواد نہیں ہیں وہ تو چلو ایک اور چیز ہے لیکن مسلمان تو رہ رہے ہیں نماز کی تو کوئی سکتی نہیں ہے نا یہاں پہ کسی مسجد میں پڑھ لو بہت ساری اید نماز پڑھ سکتے ہو انڈیا میں چلے جاؤ تو پھر وہاں پہ سکتی ہے ابھی بھی ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی ان کو مار رہے تھے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک چیزیں تھی میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ آپ کچھ سے بھی آئیٹ کر سکتے ہیں جی ایڈیوکیشن کو پرموٹ کریں مدرسو میں چیک اینڈ بیلنس رکھیں مدرسو میں جو غلط ہیں جو ملی جو ان کو ملیٹنٹ بنا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اریسٹ کریں اور ان کے اوپر کروائی کریں اور اس کے علاوہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں ریپورٹ دیں جو بھی ہسٹل میں جو بھی مکان میں آکے رہے جہاں بھی آکے رہے اس کو چاہیے کھانے میں ریپورٹ جمع کروا ہے یا جو بھی کوئی فیکلی میں کام کر رہا ہے تو جو بھی مدرسو میں بچہ آیا ہے اس کا ڈیٹا کی کون ہے کہاں سے آیا ہے یہ چیزیں ساری میٹر کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور اچھی لیگلسلیشن کے ساتھ جائیں اور فورس بنائے ایک نیو فورس بنائے جو سپیشل کونٹرٹر ریزم کو ان کے ان کے پاس ہے اللہ لیول کی ہلیکیپٹرز ان کے پاس اللہ لیول کی جو ہے ٹاپ چیزیں گاڑیاں مچھی بلٹ پروف فور پہ فورم اور اس طرح کیوں جا کے کونٹر سٹرائک کریں جہاں پہ بھی کوئی انشیٹرین ڈکر ایک بوت ہو ٹھیک ہے اب یہ ایک اتنا آسان ساتھا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس پہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے مزید بھی آپ جو ہے آپ کے پاس میٹی ریال آپ اس سے پڑھیں تو یہ آپ کو کوئی ہو جائے گا امید ہے انشاءاللہ تو باقی اور ویڈیوز ہیں پلی لیسٹ میں آپ جا کے وزٹ کریں تو اسی کریم نالو جی اور پنجابی کیا آپ مل جائیں گی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ